اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں احمد علی بیک زیو گروپ پرویٹ لیمیٹڈ حج بیار بینگلڑ سے بول رہا ہوں میں آج خاص طور سے کولار کے اندر داخل ہوا اور اکرم بھئیہ اور چیرمن صاحب اور بہت سے میرے ویس چیرمن عمران صاحب اور بہت سے لوگ ہیں لیکن میرا کولار کو آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو غریبی ہے اور جو مفلیسی ہے اور جو کولار کے حالت ہے حاضرہ پر خاص طور سے جو کولار کے حالات ہیں ہر انسان اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ کولار کے اندر مفلیسی اور غریبی کے معاملے میں بہت لوگ ہیں لیکن آج کے حالات کے اوپر خاص طور سے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں چاہے ہندو بھائی ہیں چاہے کرشٹن بھائی ہیں ساروں کو مل کر متحد ہو کر ایک کولار کو دولپمنٹ کرنے کا ایک نظریہ ہمیں لے کر آئے ہیں خاص طور سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ پولیٹس کے معاملے میں ہو یا کسی اور کے معاملے میں ہو بس یہ چاہتے ہیں کہ عوام پولار کے اندر چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو کیونکہ ہمارے خوران کے اندر پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی عالم کا رب ہے کہیں اللہ نے رب المسلمین رب الكافرین رب اليہودین نہیں کہا اللہ تعالی کہا رب العالمین چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کرشٹن ہو اللہ خود اپنے خوران میں کہتا ہے کہ میں عالم کا رب ہوں لیکن اس سلسلے میں ہمیں یہ چاہ رہے ہیں کہ زیو گروپ کے حساب سے اور چیرمن صاحب اکرم بھائی اور ان سب کو لے کر ہمیں ایک پہلا کانسٹ ہمیں یہ شروع کر رہے ہیں کولار کے اندر کہ جو بھی بیوہ عورتیں ہیں ان کے لئے ہمیں ہر مہانہ انشاءاللہ ہزار روپے پینچین شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دو مہنے کے بعد پھر ٹابلٹ ہو جو دوائی ہو انشاءاللہ میں ہر میڈیکل والوں سے بات کر کے ہمیں دوائی مفت کرنے کا انشاءاللہ اعلان کر رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی پولیٹک سے مقصد نہیں کوئی دوسرا یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ہے خاص اپنے خوشی سے عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہم ایک پہلی شکل میں اور پہلی چیز میں کہ ہمیں پینچین کی شکل میں ہمیں شروعات کرنے والے ہیں لیکن خاص طور سے چاہے وہ ٹور کے معاملے میں ہو چاہے امار پیٹ کے معاملے میں ہو چاہے ہندو بھائی کے معاملے میں ہو چاہے وہ مسلمان بھائی کے معاملے میں ہو چاہے کرشن بھائی کے معاملے میں ہو سب میں ایک میشanız دینا چاہتا ہوں اگر ہم ایک کسی چیز کو لے کر کوئی دنگے فسادوں کو چھوڑ کر ہمیں متحد ہو کر اگر ہم کولار کو ڈولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کولار کا نام ہم پارلیمنٹ ٹیک پہنچا سکتے ہیں ہاں اگر کسی اور کے دنگے فساد آپ دیکھے ہوں گے چاہے بڑے بڑے منشٹر لوگ ہیں یا بڑے بڑے کوئی قوم کے لوگ ہیں کبھی ان کے بچے دنگوں میں لڑتے ہوئے کبھی ان کے بھائی دنگوں میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے آتے ہیں بڑے بڑے منشٹر لوگ آتے ہیں بڑے کو بھاشن دے دیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن چاہے میرے ہندو بھائی ہو چاہے وہ میرے مسلمان بھائی ہو چاہے وہ میرے کرشن بھائی ہو ہمیں متحد ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہم لڑ رہے ہیں لیکن انہیں لڑانے والے کے بچے نہیں لڑ رہے ہیں لہٰذا میں آپ لوگوں کے میسیج دیتا ہوں سارے کولار کے اور سارے کولار کے اطراف لوگوں کے میسیج دیتا ہوں اگر ہمارے کولار کے اندر ہم متحد ہو کر ایک میل ملاب سے رہیں گے تو انشاءاللہ کولار بہت آگے جائے گا ہم یہی سوچ لے کے زیو گروپ والے یہی سوچ لے کے ہمیں آ رہے ہیں اور ہر جنوں کو انشاءاللہ اس ماہ دس تاریخ سے ہمیں پنچن چالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پنچن چالو کرے تک میں نہیں میرے بچے نہیں میرے اولاد نہیں انشاءاللہ وہ پنچن نہیں روکیں گے ہر مہنہ انشاءاللہ بیوہ عورتوں کو ہزار روپے کے شکل میں ہمیں انشاءاللہ ان کو پروائیٹ کریں گے اور انشاءاللہ کولار کے اندر ہی نہیں ہمیں انشاءاللہ کولار جشکک کے اندر کولار کھیجیو چنطابانی بنگارپیٹ مالور اور ملواغل اور سینہ سپور انشاءاللہ ہر جگہ ایک کے بعد ایک کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے عوام سے جڑے رہیں گے اگر کوئی بھی مسئلہ تم لوگوں کو ہو اکرم بھائیہ ہیں چیرمن صاحب آپ ان کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیں بینگلور سے آپ لوگوں کی ہر چیز کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور ایک ایک میسیج دیتا ہوں ہمارے نوجوان ہو چاہے وہ ہندو بھائی کے نوجوان ہو انشاءاللہ ہمیں human rights کی شکل میں لے آئیں گے ہر لوگ کو human rights card بنائیں گے ہر مسلمان کو ہر ہندو بھائی کو ہر کرشن بھائی کو ہم مل کر جڑ کر رہ کر انشاءاللہ ہمیں کولار کو آگے بڑھنے کی انشاءاللہ ہمیں پوشش کر رہے ہیں